بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اس ویڈیو کلپ میں میں یہ ارد کروں گا کہ موسمی تبدیلیوں کے نتیجے میں پانی کی کمی وقت ہو رہی ہے اور گرمی بڑھتے جا رہی ہے تو اس کے فصلوں کے اوپر بہت زیادہ منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں تو آپ کیا تدبیر کر سکتے ہیں دیکھیں کماز کی فصل جو ہماری بہت بڑی فصل ہے اس کی بعض اقسام کی جنہوں پتے جلس رہے ہیں اس وقت اتنی گرمی پہلے کبھی نہیں پڑی جس سے کماز کے پتے جلس نے شروع ہو جائیں تو صافدار اس کے پانی کی ضرورت زیادہ بڑھ گئی ہے اور جو کیڑی کا اٹیک اس کے اوپر ہے وہ بھی کیڑی بھی عام زہروں سے وہ کنٹرول نہیں ہوتی ریجنٹ جیسی ہے کی نارمل ڈوز جو آئے وہ بھی اس کے اوپر ایفیکٹیو نہیں رہی ہے اب ریجنٹ جو ہے نا فپرونیل یہ ساٹھ گرام فی اکڑ کے ساتھ آپ سے فلڈ کرنے کی تفارش کی جاتی ہے ہلکی ضہر سے تو یہ کنٹرول نہیں ہوتی کپاس جو ہے دیکھیں جنوبی پنجاب میں جو لیٹ کاشت ہوئی ہے وہ تو کپاس ویسے مار رہی ہے جو باروقت لگی ہوئی ہے اس کے پھول گرتے ہیں دیکھیں بوران اور پوٹاش کا استعمال جو ہے نا یہ بہت اس کو برداشت کرنے کے لیے بڑا ضروری ہو چکا ہے سفید مکھی اور ٹھپس اور مائٹس کا اٹیک جو ہے نا وہ بہت زیادہ شدت کے ساتھ ہو چکا ہے کیونکہ یہ تبدیلی جو گرمی ہے جو موسم اور پانی کی بھی کمی ہے اس کے پیشے نظر جو ہے نا یہ کیڑے جو نا یہ زیادہ اٹیک کرتے ہیں تو ان سے بچاؤ کے لیے بگ ہٹ یا ہاچی ہاچی جیسی ایفیکٹیو انسیکٹسائیڈ جو ہے نا وہ استعمال کر کے ان سے نجاتہ سرکی جا سکتی ہے مونجی کے آپ دیکھیں گے مونجی کے گرمی برداشت کرنے والی فصلوں کڑے پانی میں ہوتی ہے اس کے باو جیو تو نرسری جو ہے یا اس کے پتے اوپر والے وہ جھلس رہے ہیں دیکھیں اس کے اوپر اس کو بچانا ہے ایمی سٹار سپری کریں اس کے اوپر ہی سی میکس کی سپری کریں یا نیا سویرہ سنڈینٹا کی ایک پروڈکٹ ہے کوانٹس اس طرح کی سٹریس کنڈیشن میں وہ نجات دلا سکتی ہے اس کی سپری کر کے ہمیں جھلسے ہوئے پتوں کو کافی حد تک ٹھیک کر سکتے ہیں تیل بھی بڑے وصیف ہم نے پھر کائز گئے لوگ کہہ رہے ہیں کہ تلوں کے پھول جاڑ رہے ہیں ساپ سارے اس کے اندر وہ وہ جو ہے نا جب اٹیک کر دیتا ہے تو پھول جو ہے نا وہ ان میں کچھ بننا ہی نہیں ہے تو پھول جاڑ جاتے ہیں تھونڈی کا حملہ جو ہے زیادہ ہو جو اس کے لیف ہولڈر ہے اس کا اٹیک اتنا زیادہ ہے کہ اس کے دو سے تین مرسوہ سپری کرنے کہ ضرور وہ سائپر میتھرین دیلٹا میتھرین وغیرہ یہ سپری کئے بغیر وہ جان نہیں چھوڑتی تو مونگ جو ہے اس کے اوپر تھریپس کا اٹیک پچھلے سالوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے تو اس کے لیے جو ہلکی زہر جو کلورفینہ پائر وہ تو کام نہیں کرتی تو طاقتوار زہر ایفیکٹیو قسم کی سالویگو ہے پائی ریٹ ہے پائی ریٹ کے اندر بھی کلورفینہ پائر ہے لیکن یہ ریزلٹ دیتی ہے مکعی میں فال آرمی وروں کا اتنا سویر اٹیک ہوتا ہے کہ اس گرم ایسے ایک موسم میں کہ وہ ہلکی زہر سے کنٹرول ہی نہیں ہوتا تین تین مجھے آج یہ فون آیا کہ چار مرتبہ سپریگ کر چکا ہوں ابھی ایک فٹ کی مکعی ہے تو وہ کیا کس طرح میں وہ جان نہیں چھوڑ رہی دیکھیں اس میں دو کورا جن استعمال کریں یعنی سو مل لیٹر فی اکڑ کے ساپ سے تو تب جان چھوڑنی ہے ہلکی زہروں کے جوار جو ہے چری اس کے اوپر کیڑی کا اتنا سویر اٹیک ہے وہ بندے کہتے ہیں کہ یہ تو کسی سے بھی کنٹرول ہی نہیں ہو رہی تو اس سلسلے بھی میری ارضیہ ہے کہ ریجنٹ کی استعمال کریں اس کے اوپر یا دو کورا جن دو کورا جن کا مطلب سو مل لیٹر فی اکڑ کے ساپ سے وہ سپریگ ہیں کورا جن کے مقابلے میں میں نے ریجنٹ کا اردٹ بہتر دیکھا ہے خربوزہ تربوز جو ہے وہ بھی وقت سے پہلے ترمینیٹ ہو چکے ہیں دیکھیں سندھ کا خربوزہ تو چار دن چل گیا پنجاب کے خربوزے ایک اوپر پاودری ملڈیو کا اٹیک جو ہے نا وہ ہو چکا ہے اور فصل پھل سے برپور آ لیکن ختم ہو رہی ہے بہت تیزی کے ساتھ اس طرح بینگن بورر جو ہے برنجل کا بورر اس سال نہیں بڑے بڑے فنکار جو ہیں انہوں نے آتھ کھڑے کر دیا کہ کابو نہیں آ رہا کریلے کے اوپر جو ہے نا مکھی کا اور تھرپس کا سویر اٹیک ہے جامن آم اور کنوں جو ہیں ان کے پھل کم لگا ہے تو مطلب ہے یہ صورتحال ہے یہ موسمی تبیلیوں کے انتیجے میں اس سال جو ہے نا بہت زیادہ شدید مسائل کا سامنا ہے